اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب ہی اچھے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سکن کو ٹائٹ کرنے کے ساتھ سکن کے اوپر جتنی بھی پگمنٹیشن ہے داگ دبیں ہیں اور پیمپلز کا ایشو ہے ان سب کو ریموف کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردستہ ماسک ہوم میڈ ماسک ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹائٹ کرے گا جتنی بھی آپ کی رنکلز آ جاتی ہیں فیس کے اوپر چاہے ایجنگ کی وجہ سے ہو یا ایجنگ سے پہلے ہو آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی داگ دبیں ہیں آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز بن چکے ہیں ایکنی کا ایشو ہے تو یہ قیمتی سا ماسک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ چند گھر کی چیزوں کے ساتھ ہم نے تیار کرنا ہے لیکن اس کا فائدہ اتنا زبردست ہے چند دنوں کے اندر اندر آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا گلو لے کے آئے گا فیس کے اوپر اور داگ دبوں کو ریموف کرنے کے ساتھ ایکنی پیمپلز کا خاتمہ کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا اس کے ساتھ یہ گرمیوں میں بھی جیسے جیسے آپ اپلائے کرتے جائیں گے تو آپ کی سکن فریش رہے گی یوتفل لگے گی اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہائیڈریٹ رہے گی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں روز روز بنانے کی جنجٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی لیکن پہلی ہی اپلیکیشن آپ کو بتا دے گی کہ یہ کتنا سٹرونگ فارمولہ ہے سکن کے اوپر سے جھوریوں کو فائن لائنز کو مٹانے کے لیے لوز سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہر کوئی اس کو بنا کر استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں کسی طرح کے کیمیکل سیوز نہیں کیے گئے اور ساری چیزیں نیچرل استعمال کی گئی ہیں بہت ہی پاورفول ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے استعمال کرنا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی سکن کے جو مسائل ہیں نا مہنکی مہنکی کریموں سے حل نہیں ہو رہے وہ حل ہو جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے جی کافی کافی سکن کو برائٹ کرنے کے ساتھ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی ایک بڑا زبردست اور آسانی کے ساتھ مل جانے والا انگریڈینٹ ہے ہر ایک کی پہنچ میں ہے اور سب لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی مہنکہ نہیں ہے اس میں جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو نیکسٹ ہم نے جو چیز لینی ہے وہ ہے ہنی کسی بھی اچھی برینڈ کا ہنی خالص ہنی ہونا چاہیے یعنی کہ شہد آپ نے لے لینا ہے ایک آدھے چمچ کے قریب آپ نے ہنی لینا ہے اور ایک چمچ کے قریب آپ نے کافی پاورڈر لے لینا ہے ہنی آپ کی سکن کو ڈیپ لی موسٹر رائز کرتا ہے سکن کے اوپر پمپلز اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت زبردست انگریڈینٹ ہے ساتھ ساتھ سکن پر گلو بھی لے کے آتا ہے نیکسٹ جو چیز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے جی ٹاماتر کا جوس چاہے تو آپ ٹاماتر کو مکسی کے جار میں ڈالیں اور جوس بنا لیں اور اس طرح سے آپ اس کا جی رس لے لیں یعنی کہ سارا ہی ٹاماتر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس طرح سے ہاف کٹ کریں اور اس میں اس کے سیڈز میں سارا جوس آپ لے لیں یہ آپ کی سکن کے اوپر داگ دبوں کو ریموف کرنے کے لیے سکن کے اوپر شائن لے کے آنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کے بعد آپ نے ان سارے انگریڈینٹس کو مکسی کے جار میں ڈالنا ہے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے ان کو پیس لینا ہے چاہے تو آپ پورا ٹاماتر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس طرح سے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا ایک کترہ بھی آپ نے پانی کا نہیں لگانا کیونکہ ٹامیٹو جوس جو ہے وہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے لیے کافی ہوگا تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک دوسری چیز بھی تیار کرنی ہے جو کہ اس ماسک میں ہم نے ایڈ کرنی ہے then ہمارا فارمولا جو سکن کو ٹائٹ کرنے والا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بغیر ہماری ریمیڈی بالکل ادھوری ہے ویڈیو کو اپنے فول انفرمیشن کے لیے لاستاک لازمی واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس طرح سے جی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے ایک عدد ایگ اب یہاں پر ایگ یوک ہم نے استعمال نہیں کرنی only ہم نے ایگ وائٹ استعمال کرنا ہے جو کہ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست نیچرل انگریڈینٹ ہے اور ہر ایک کی پہنچ میں ہے سب کے گھروں میں ایزلی اویلیبل ہے تو یہ ماسک اتنا سٹرونگ ہے اتنا پاور فول ہے کہ یہ آپ کو بتائے گا پہلی ہی اپلیکیشن میں کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے آپ کی سکن کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ نے اس کو مکسی کے جار میں ڈالنا ہے علیدہ سے اور اچھی طرح سے اس ایگ وائٹ کو آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا زیادہ اس کو بلینڈ کریں گے اس کی جھاگ بنیں گی اتنا ہی بیس ریزلٹ دے گا یہ آپ کی سکن کے اوپر آپ کی سکن کے اوپر سے یہ ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کو ایک بہت ہی زبردست یوتفل لک دے گا دیکھنے میں چیزیں جتنی زیادہ عام مل جانے والی ہیں اور سستی سی لگ رہے ہیں لیکن آپ یقین جانیں ان کے ریزلٹ اتنے ہی زبردست ہیں اور مہنگی مہنگی برینڈڈ کریمز کو مات دینے والے ہیں اگر آپ ریگولر بیسز پر ان کا استعمال کرتے ہیں تو جن بھی لوگوں کی سکن دھیلی ہو چکی ہے لوز ہو چکی ہے وہ اس کو بنائیں گے اور استعمال کریں گے اس کو بنا کر آپ اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں کی سکن بھی اکثر لوگوں کی لوز ہو جاتی ہے اپنی نیک پر استعمال کر سکتے ہیں فل فیس پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی ٹیننگ ہوتی ہے اس کو ریموف کرے گا گرمیوں کی جیسے جتنی بھی سکن کے اوپر ٹیننگ ہو جاتی ہے داگ دبے پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنا اچھا یہ والا ماسک ہے نا یہ آپ کو سیکرٹ فارمولا کوئی نہیں بتائے گا جو کہ میں بتا رہی ہوں تو آپ نے اسی طرح سے اس کو بنانا ہے اسی طرح سے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے آپ نے ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیا ہے کہ کوانٹی آپ نے کتنی رکھنی ہے آپ نے جی اس ایگ وائٹ میں یہ والا کافی کا مکسٹر جو ہم نے ٹوماٹر اور ہنی کے ساتھ بنایا تھا ایک چمچ بھر کر اس میں ایڈ کر دینا ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگین ان کو اچھی طرح سے مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور بلینڈ کر لینا ہے سارے چیزوں کا جو یک جان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب یہاں پر میں آپ کے بتاتی چلوں گی کہ جو کافی کا ماسک اور ٹوماٹر اور ہنی کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہے اس کو آپ فریج میں ون ویک کے لیے ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اچھا تھی یہاں پر ہمارا ماسک بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کی ایک تھک سی لیئر اپنے فیس کے اوپر لگا لینی ہے اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر لگا لینی ہے یہ والا ماسک جو ہم نے ریڈی کیا ہے یہ آپ فریج میں تین دن کے لیے اس طرح سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ فائنل کنٹینر میں آ چکا ہے یہ آپ کا ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہونا چاہیے اور فریج میں آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تین دن کے اندر اندر آپ اس کو استعمال کریں گے یعنی کہ ڈیلی آپ کو بنانا نہیں پڑے گا تین دن آپ اس کو بنائیں گے اور استعمال کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ جو کافی والا ماسک ہے اس کو آپ فریج میں سٹور کریں گے اور صرف اور صرف آپ نے اس میں ایگ وائٹ جو ہے نا وہ فریش استعمال کرنی ہے جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو لگا کر آپ نے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تیس منٹ سے پہلے آپ نے بالکل بھی واش نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے ہلکے گرم پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اور پھر اوپر سے تھنڈے پانی کے چھیٹے اپنے فیس پر مار لینے ہیں تو یہ والا ماسک آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ویزیبل ریزرٹس دے گا آپ نے جی کم از کم ایک ہفتے کے لیے ریگولر بیس پر اس کو استعمال کرنا ہے دین آپ اس کا جو ریزرٹ آپ کی سکن پر آئے گا وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اتنا ہی زبردست طریقے سے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا سکن کو یوتفل بنائے گا اور فریش لک دے گی آپ کی سکن کے اوپر سے جتنی بھی جھرگا اور فائن لائنز ہوں گی وہ ایسا ایسا ریموو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کو ہر ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ساری ٹائمنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے لگانا ہے اور سٹور کتنے دن آپ کر سکتے ہیں تو جی ویڈیو اچھی لگیا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ